بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے ایک میٹھی سی ریسپی جس کے لئے آپ کو یہ چیزیں درکار ہوں گی اور میں نے ان کی پکچر لے کے ڈال دیا تاکہ آپ لوگوں کو ریسپی کی ساری چیزیں پتا چل جائیں اس کے لئے میں چاہیے بنینہ کریم، ملک، شگر، وپنگ کریم، کافی اور بسکٹس کیمرہ بند تھا اور میں ریسپی سٹارٹ کر چکی تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا اپنے ایک کپ شگر لینی ہے اور اسی طرح کے پین میں ڈال کے چھوڑ دینی ہے بلکل دھیمی آنچ پر اس میں سپون نہیں چلائیں گے کیونکہ جب آپ سپون چلائیں گے تو کیرمل بنا رہے ہیں کرسٹل بن جائیں گے اس کے اندر مطلب یہ کرسپی سی ہو جائے گی اور موہ میں آئے گی بری لگے گی اچھا جی تو آپ نے اس کو ایسا ہی راتا رہنا جب یہ بلکل ملٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس میں کریم ڈال دینی ہے دو ٹیبل سپون بڑے بھر کے اور تھوڑا سا دود ڈال دینی ہے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب آپ نے دود ڈال دینی ہے اس میں جب یہ اچھا سا اس کو وائل آجے گا تو یہ تیار ہو جائے گا آپ کا مکشر تیار ہونے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کر لینے اور پہلے تو آپ نے بلکل اس میں کوئی سپون ہوگیرا نہیں چلائیں پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر لیں یہاں پہ یہ بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اس میں میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کے ایک دو بوائلز کا اور انتظار کروں گی یہ بوائلز سارے میں اس کو دھیمی آنچ میں ہی لاتی ہوں نہیں تو یہ کروا ہو جائے گا اور بلکل اچھا نہیں لگے گا کھانے میں اب یہ ہمارا کیرامل بلکل تیار ہو گیا اب ہم ایک بیس میں ہمیں ایک ساوس وہ لیکوڈ سا ڈالنا ہوگا اس کی تیاری کرتے ہیں دودھ میں میں نے کافی ڈال لیا ایک ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیا اچھے سے ہاف کپ دودھ اب ہاف کپ دودھ میں اسی مکسچر کو اس میں ڈال کے اچھے سے بوائل کر لوں گی کہ کافی بھی کک ہو جائے اور تھوڑا سا اس میں کک ہوا وہ فلیور آئے بڑے مزے کا فلیور آتا ہے جب آپ یہ ڈالتے ہیں میٹھے میں بس اس کو بوائل آئے گا تو ہم اتار کے اس کو بھی ٹھنڈا کر لیں گے کیونکہ ہم اس میں وپنگ کریم ڈالیں گے تو اگر ہم گرم کچھ بھی ڈالیں گے تو وہ کریم ہماری خراب ہو جائے گی اس لئے اچھے سے روم ٹمپریچر پہ کر کے اس کو ہم نے ایڈ کرنا اب ہم وپنگ کریم لے لیں گے یہ میں نے لیے 250 گرامز وپنگ کریم لے لیے اور اب اس کو میں بیٹ کروں گی میں نے یہاں ویڈیو فاسٹ کر دی تھی اس کو بیٹ اتنا کرنا پڑتا ہے پندرہ سے بیس منٹ تو لگ ہی جاتے مجھے لگتا ہے اس کو وپ کرتے 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 کافی ٹائم لگتا ہے اس کو وپ کرتے ہو تو اس کو اتنا وپ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں مطلب آپ جب اس کو بیٹر کو اٹھائیں تو یہ کریم آپ کی واپس نہ گرے یہاں میں اس کو اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں میں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ آلریڈی سویٹ ہوتی ہے یہاں پہ میری بیٹ ہو کے فل ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے ایک ڈش لیے اس میں اپنے بسکٹ سے لگا لی ہیں آپ کو کسی بھی گروسٹی سٹور سے مل جائیں گے اگر آپ پاس یہ نہیں ہے تو آپ میری بسکٹ لے سکتے ہیں اس کی جگہ ویسے میٹھے کے لیے سپیسیفک یہی بسکٹ سیوز ہوتے ہیں اب اس میں میں نے کافی کا سیرپ بنایا ہوا تھا وہ ڈال رہی ہوں اس کی بیس میں اس سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے اپنا سرفیس اور آپ کا سارا ویڈیو میں بھی اور ویڈیو نہ بھی بنا رہے ہیں تو آپ کو اپنی صفائی ساست رکھنی چاہیے اب جب میں نے کاریمل کا لیکوٹ بنایا تھا وہ اس کا سوس تھا میں نے اس پر ڈال دیا سارا اب میں اس پر بنانا کی بیس لگاؤں گی بنانا کی بیس لگانے کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا کاریمل پھر ڈالیں گے بلکل ایزی سی ریسپی ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگیا آپ کو بنانا کے اوپر میں نے تھوڑا سا کاریمل پھر سپرنکل کر دیا پھر اب اس کے اوپر ہم کریم لگا لیں گے کوکونٹ ڈالا ہے میں نے یہاں پہ اس فائن پہ بہت مزے کا ٹیسٹ دے گا کوکونٹ آپ کو اور بس اب اس کے اوپر کریم ڈال دیں گے کریم سیٹ کرنے کے بعد پھر اوپر سے کوکونٹ ڈال دیں گے اور جب آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا ایک کریمی سا فلیور آئے گا اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ بہت ہی مزے سے یہ اچھے سے وپ ہو چکی تھی اس لئے بہت اچھے لگ رہی مجھے ہاتھ کی ہلپ لینی پڑھی تھی کیونکہ یہ سپیچولا سے بھی نہیں اتر رہی تھی اچھی خاصی ٹھیک ہو چکی تھی اس پہ میں نے کوکونٹ سپرنکل کر لیا اور چوکلیٹ میں اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ ڈالی اللہ حافظ کلیٹھا نے توک اچھے